لاہور شہر میں ہونے والی قتل کی وارداتوں میں متعدد وارداتیں کم سن کم عمر بچوں کے ساتھ پیش آئیں ایسے واقعات میں کم سن اور کم عمر بچوں کو کم عمر بچوں کی جانب سے ہی نشانہ بنایا گیا یعنی قاتل بھی کم سن اور مقتول بھی کم سن پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین ہمارے خصوصاً لاہور شہر میں مختلف قسم کی وارداتیں سامنے آتی ہیں کچھ شکایات لگانے کی وجہ سے انتقامی طور پر سامنے آتی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا اندرون لاہور میں لوہاری گیٹ تھانے کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر منشیات فروش نے اس بات پر گولیاں برسا دیں کیونکہ اس کی شکایت پولیس کو کی گئی پہلے اس کو جا کر روکا گیا لیکن منشیات فروش باز نہ آیا اور جب منشیات فروش باز نہ آیا تو اس کے بعد منشیات فروش نے پھر دوبارہ آ کر گھر میں آ کر دھمکیاں دی اور کہا کہ اپنے لڑکے کو سمجھائیں یہ میری شکایت کیوں لگاتا ہے اس سے گزارش کی گئی ریکویسٹ کی گئی کہ یہ محلہ ہے یہاں پر منشیات فروشی نہ کی جائے لیکن منشیات فروش باز نہ آیا اور اس نے ایک جان لے لی واقعہ کیا تھا یہ کیسے پیش آیا یہی جان لے ناظرین نوید بٹ نامی شخص ہے نوید بٹ اور ولد رشید بٹ اور کشمیری قوم ہیں اور یہ شیشہ موتی بازار ہے جہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا یہ وہ گھر ہے جو عموماً یہاں بیٹھ کے وہ منشیات فروشی کرتا ہے اور عرصہ دراز سے سترہ پرچے جو ہے وہ اس کے والد یعنی رشید بٹ پر ہیں اور اس کے بیٹے نوید پر جو ہے وہ بھی تقریباً بیس کے قریب پرچے ہیں جس میں نائن سی کے بھی ہیں اور اس کے علاوہ تین جو ہے وہ تین سو دو کے مقدمات ہیں یعنی پہلے بھی قتل جو ہے وہ کر چکا ہے اب یہاں پر محلیدار ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں ہم یہیں پہ رہتے ہیں جی سر کام کرتے ہیں آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں نوید بٹ کو جانتے ہیں جی کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ کشتوں کام کرتے ہیں چرس پہلے بھی آپ نے کوئی شکایت وغیرہ کی کسی نے جرت نہیں ہوتی نہیں ہم نے ہم تو ادھر مزدور ہیں لیکن جانتے ہیں اور ڈر کے ہمارے آپ بتا دے ہیں نہیں سکتے ہیں یہ اس واقعے کا پتا ہے آپ نے یہ پتا ہے فرحات کے ساتھ جی سر کیا واقعہ یہ ان کے ساتھ جانتے ہیں کہ کزن ہی تھا تو پہلے دوستی تھی دوستی کے ساتھ جانتے ہیں تھوڑے بتا ہے حافظ میں لینڈن ہوا پیسے کا پیسے لینڈن کے چکروں میں انہیں نے جانتے ہیں فیارنگ کر دی آپ کے پہلے بھی کوئی فائر بغیرہ لگے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے پہلے منشیات سے روکنے کی کوشش کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے منشیات بغیرہ کی کوئی شکایت کی یا ان کو روکنے کی کوشش کی تو یہاں پہ فائر کیے اور یہ ہاتھ پہ یہ ہاتھ انہوں نے آگے کیا تو اس پر فائر لگا یہ کیسے کب کب کا واقعہ ہے یہ دوزار ستارہ کا وقوع ہے دوزار سترہ کیوں مارے یہ منشیات کا ہی ہم نے بیچ میں منع کیا تھا تو ایک لڑکے کو تو اسی ٹیم ہی مار دیا تھا میرے ساتھ جو لڑکا تھا دوسرا تو مجھے بھی مارا لیکن میں نے آتا گیا کہ یہ میں بچ گیا وہ موقع پر مر گیا یہ باغ بو گئے لیکن وہ کوئی چکر نہیں ہے یہ باز ہی نہیں آتے کوئی ڈٹھ کے مارے بولتا ہی نہیں ہے یہ تو گرفتار ہوئے تھا اس وقت ہوئے نہیں گرفتار نہیں ہوئے دوسرا لڑکا ہوا تھا کتنے لڑکے ہیں یہ کون کون یہ اس کا گروپ پہ پورا پانچ سال لڑکے ہیں اس کے پاس یہ ایسے کرواتا ہے جو منع کرتا ہے منشیات ملہ دار سب ملہ دار رکھ کے چلے گئے ادھر سے سب باغ بھو گئے ہیں اپنا اپنا مکان سستے میں بیچ گئے ہیں ان سے تنگ آگئے ہیں منشیات پرش لگا رہتا ہے یہ گلی بڑی ہوتی ہے یہ ساری گلی بڑی ہوتی ہے اب تو وہ ہے نہیں جب وہ ہوتے تو آپ کو دکھاتے ہیں منشیات ایسے لوگ لینے کے لیے آپ نے روکا تھا انہیں منشیات ہم نے روکا تھا ہمارے گھر ہمارے فیملی گزرتی آتی جاتی ہم نے ایک دو دفعہ منع کیا تو ہمیں اس طرف سے انہوں نے گولیاں مارنے شروع کر دی کہا ہماری آپ کو چونک پہ بلکل سب کے سامنے کوئی بزار میں نہیں بولتا انہوں کا دیشت بڑا ایسے ہی مارتے ہیں بندہ ایسے ہی باہر آ جاتے ہیں ان کے والد پہ بھی سترہ پرچے ہیں انہوں کا بھی یہی کام تھا انہوں کا بڑا بائی جو فوت ہو گیا کیا نام تھا اس کا نام نہیں مجھے پتا وہ بھی پورڈر کا ہی کام ہے ندیم اس کا بھی پورڈر کا ہی کام تھا وہ پولس نہیں مار دیا تھا اس کو پولس مقابلے میں مار دیا تھا تو یہ یہ اس کے جو پرچے ہیں یہ جتنا بھی یہ سارے مولے والوں کے پتا ہے مولے والے اکٹھی ہو کے گئے آپ نے اپنے انفرادی طور پر جا کر نہیں مولے دار میرے ساتھ بھی کہے تھے پرچہ دوزہ اسطارہ کا منشیات کا میرا بھی میں نے بھی منشیات کہی رہا ہے جو روکا تھا جو بات ہوئی تھی سب میرے بھی پرچے یہی ہیں اس نے بھی منع فراد نے بھی کیا تھا منع فراد آپ کا دوستہ میرا ملے دارہ بھائیہ فراد کو پتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہاں پتا تھا اسے فراد نے بھی روکا داہری بات ہے گھر ہے جو فیملی گزرتی ہے کوئی پوڑر چٹس والا دیکھتا پھر گسا چڑتا تو یار یہ کیا ہو رہا ہمارے ملے میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بورا شرع گھر کے بھی چوڑییں کر رہے ہیں کیوں پوڑر لینا انہوں نے پوڑر کی لاتی اتنی بیڑی ہے وہ گھر تھے چوری بھی کرنی پرتی ہے تو وہ کرتے ہیں پولیس کیا کرتے ہیں پولیس کچھ نہیں پولس تو آکے بیٹھتی ہے آکے بیٹھ کے کاروائی کرتی ہے آپ نے اس کی شکایت کی تو اس کے بعد اس نے آپ پر حملہ کیا ایک شخصی ڈیرپی ہو گئی آپ بھی اس میں مدعی تھے پرچے میں میں مجھے مدعی تھا جو لڑکا مڑا تھا نا اس کی بیگم مدعی تھی تو داہری بات ہے مجھے بھی تین فیر لگے تھے تو مجھے پولس نے پوچھا ہی نہیں انہوں کی بیل بھی کر دی میں ابھی تک کیس لڑ رہا ہوں میں اکل بھی طریق پہ گیا ہوا تھا یہ وہی کیس لڑ رہے ہیں آپ جو پرانے وہی کیس لڑ رہا ہوں آپ دو دستارہ تک ابھی تک کیس لڑا ہوا میں لڑ رہا ہوں کیس کیس لڑ رہے ہیں پولیس کا کیا رویہ آپ پولیس تو یہی کہ بہت ٹھیک ہے اپنا کر لو پس طولہ کر رہا ہے اپنا کرو کام چھوڑو کاروباری ہو کس چکروں میں پڑھ رہے ہو پولیس نے آپ کو مشورہ ہے بلکل کون سی لوہاری گیٹ لوہاری بیاں کافی انہوں کا تلک ہے اپی سٹی میں بھی ان کا وہ ہے کافی جگہ پر ہیں انہوں کا کافی جگہ پر ہیں کس پولس والے کا کہیں کافی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ کا کیس ہے جہاں پہ آپ کا پرچہ ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ تو فلالتوں ماری بڑی مدد کی تھی اس ٹیم انہوں نے اس ٹیم بڑی مدد کی تھی بھاگے بھوگے پکڑا پکڑا ایک لڑکے کو یہ تو گرفتار ہوا ہی نہیں تھا خود تو تو گرفتار ہوئے نہیں تھا ٹیر میں کرواتا رہا کرواتا رہا ابھی تک وہ گرفتار ہی نہیں ہوا یہ وہ شخص ہے جس نے پہلے منع کیا یہاں پہ کہ افیون نہ بیچی جائے منشاعت نہ بیچی جائے اور منشاعت سے پاک کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ پولیس کرتی ہے اور پولیس آپریشن بھی سوالے سے کرتی ہے گرفتاریاں بھی عمل میں آتی ہیں نائنسی کے پرچے بھی درج ہوتے ہیں لیکن یہ جو ریکارڈ ہے جو میں آپ کو کچھ دیر میں دکھاتا ہوں اس میں سترہ پرچے جو ہے وہ رشید بٹ نامی شخص کے نام ہے جو اس کے والد ہے نوید کے اور نوید کے خلاف بیس ایف ای آر جو ہے وہ ہوئی ہیں جس میں تین جو ہے وہ مرڈرز کی ہیں تین سو دو کی ایف ای آرز ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ نوید تو چونکہ گرفتار ہے لیکن اس کے والد نے جو انٹیرم بیل جو ہے وہ اپنی کروائی بھی ہے لیکن چوک میں اس کو گولیاں ماری گئیں اور سترہ دوہزار سترہ کا واقعہ ہے اس کے ساتھ جو شخص تھا اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا اس کا بھی پرچے تین سو دو کا جو ہے وہ درج ہوا لیکن ابھی تک وہ تاریخیں چل رہی ہیں اور کوٹ میں معاملہ چلا گیا ہے کس دھڑلے کے ساتھ اور کس بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ منشیات فروشی عام ہے اور جو شخص سر اٹھاتا ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مزہ چکھا دیا جاتا ہے اور ایسا چکھا جاتا ہے کہ آئندہ کوئی اور شخص ان کی جو ہے وہ جا کر کمپلین نہ کرے یا انہیں کوئی روکے نہ یہ معاملات ہیں جی یہاں کے آپ بھی یہی بھی رہتے ہیں دس بارہ سال میں آپ نے کیا دیکھا نوید اور رشید کے بارے میں یہ کریپٹ لوگ ہیں یہ نجائش فروشیاں کرتے ہیں منشیات فروشیاں یہ اگر کوئی ان کو منع کرتا ہے ان کو گولیاں مارتے ہیں ہو سکے کوئی سائٹ پہ جا کے پوچھتے ہیں بھی تو وہ ہمارے خلاف کیوں بولتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہمیں تو انصاف چاہیے بھائی جن جا آپ نے صاحب دیکھا ہے وہ دوست ہی تھا بہت اچھا لگتا ہے یہی بھی رہتے ہیں کتنے عرصے سے فرہد کو جانتے ہیں فرہد نے جب روکا تو آپ کو اعتماد ملی ہے آپ کو پتا تھا کہ فرہد جا کے روک رہا ہے روک رہا تھا وہ دو تین دن سے ان کو روک رہا تھا اکیلہ بھی اور بھی لوگ کہتے تھے ان کو تو ادھر ان کا گارہ یہ دیکھو آنے جانے سے بار بار آنے جانے سے وہ منع کرتا تھا یہ ہر مارا کہا رہا ہے ادھر آپ منع ہو آپ کو یہ کیا کام کر رہے ہو تو کوئی بھی کرتا تھا اس کو پریشریز کرتے تھے اب اس نے ان کے پیچھے پڑ گیا تو وہ کہہ رہا تھا بھئی آپ یہ بند کریں ہمارا آنا جانا ہے ہمارے میں مہان بھی آتے جاتے ہیں تو آپ یہ کیا کام کر رہے ہو اسی گلی سے فیملیز گزرتی ہیں یہ بہت تنگ گلیاں ہیں وہ گلیاں تنگ ہیں یہاں پر رش ہوتا تھا رش ہوتا تھا وہ پوڑر بھی بیج رہے ہیں شرس بھی بیج رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا رہے ہیں یہ در کو کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں اب مولیدار تنگ تھے انتے ہیں تنگ تھے ہاں جی ابھی بھی تنگ ہیں ابھی بھی تنگ ہونسا انتے ہیں ہاں جی اس واقعے کا پتہ ہے جی جی کیا واقعہ کیا ہی ہے آراد کو بھی جانتے تھے جی جی میرا دوست تھا بڑا اچھا جم جاتا تھا میرے سے جس دن واقعہ ہوا نا میں اس دن گھر چلا گیا تھا دکان سے تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا انہوں نے گولی وہ بڑا اچھا انسان تھا تو انہیں یہی تھا کہ یار یہ سمگل وغیرہ نہ کریں تو وہ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں تھی وہ یہی چاہتا تھا کہ یار آمن اور سکون ہے تو جب وہ جانے لگا تھا تو پیچھے سو آگر انہوں نے فائرنگ کر دی اور اسے ہلاک کر دی اب آپ کو پتہ چلا کہ اس نے روکنا ہے یا یہ روک رہا ہے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ساتھ لوگوں کو لے کر جانا نہیں پتہ نہیں نہ چلا میری دکان سے ہو کے گیا تھا تو یعنی کہ میں چلا گیا ہوں پیچھے سے یہ جم جانے لگا ہے تو پیچھے سے انہوں نے آکر فائٹنگ کر دی اس کو علاق کر دی آپ بھی ہیں براہ جی سر میں ساتھ ہی رہتا ہوں نسدیگ کے یہ پتہ ہے ماملے کا اس ماملے کا بھی معلوم ہے مگر اس سے پہلے بھی ایسے ماملہ تو ہیں کہ جو بڑے قابلے گھوڑ تھے کہ یہاں پر فیملیوں کا اکثر آنا جانا تھا جو بہت ہی نہایتی مشکل ہو گیا کہ وہ بہمیوں کو لے کر کیسے یہاں سے جائیں میری سامنے بچے پتتے ہیں میں اکثر بچے کو لینے کے لیے سکول ٹائم ہے لینے کے لیے آتا تھا مگر ان کو راستہ نہیں ملتا یہاں سے جانے کا ان لوگوں نے ایک اڈا بنایا تھا کہ یہ راستے سارے بند کر لے کوئی انجان بندہ آ رہا ہے بچارہ جیسے تھے ہاتھ کے لوگ یہاں کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اتنا ٹارجز کیا ہے جاتا تھا کہ وہ یہاں سے گھرنا گواران نہیں کرتے تھے تو اس قسم کی بیشمار ان کی کمپلین ہے یہ چیز تو ان کے لیے عام تھی نا یہ سسٹم کئی عرصے سے چلتا رہا ہے اور مولے کو پتا ہے اہلے مولے کو سب کو پتا ہے کیونکہ سب بچارے بڑے پڑے شانتے ہیں جنہوں جنہوں نے روکنے کی جس جس نے جو سر اٹھاتا تھا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسی سزا تائین کر لیتے تھے جس سے جم سنا وہ بچارے سر ڈائریکٹ فائر مارتے تھے ڈائریکٹ فائر مارتے تھے آپ بھی سر اسی جگہ پہ رہتے ہیں جی سر یہ واقعہ کا پتہ آپ کو فراد کو جانتے تھے جی فراد میرا بہت اچھا دوست تھا تقریبا بچپن سے جانتے تھے وہ کے ساتھ جیم بھی کرتے تھے ویسے بھی بہت اچھا لڑکا تھا اس کے دات حسامزا سارا قسم کے بات تھی گزرتے وغیرہ بھی اس سے اچھی گفتگو ہوتی تھی لیکن جب اس کا قتل ہوا تو بہت افسوس ہوا ہم ادھر سے گھر شیفٹ کر گئے تھے پہلے ہمارا ادھری گھر تھا گھر یہاں سے شیفٹ کر گئے اسی وجہ سے سر ہمارا نے اس سے تقریبا چار سال پہلے جگڑا ہوا تھا اسی نبیت سے وہ اس وجہ سے ہوا تھا اس نے کسی لڑکے کو مارا فائر تو وہ فائر جو انسا نے درواز کے پار ہو کے نائن ایم ایم کا فائر تھا دروازے کو کروز کر کے بھائی کا بڑا بیٹا ادھر کھڑا تھا اس کے یہاں سے گزر گیا تھا تو اللہ نے اس کی زندگی بچائے تھی تو پہلے دو ہمارے اس کے ساتھ تو رسی تل کلامی ہوئے اس نے گالی گلوچ کیا والد صاحب کے ساتھ بھائی کے ساتھ پھر آستا آستا ہم نے ان کا تو کام ہی ہے ہم نے یہ گلی چھوڑ دی کہ انہیں در سے گزرنا پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اندر سے گاری شفٹ کر دیا اسی وجہ سے اب بھی بھی ہماری شوق ہے تو ہم اس وجہ سے دراتے ہیں ورنہ ہمیں درانے کا کوئی شوق نہیں درانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کے بازے گولی گزری تھی میرے بڑے بیٹے کے گولی جو ان سے لگنے لگی تھی اس کی بازو کے بیچ میں سے گزری تھی کتنے بسال کا بیٹا تھا چھ سال کا چھ سال کا یہ چار سال پہلے کی بات یہ لوگ جھگڑ رہے تھے اور انہوں نے فائر کیا تو وہ گولی کرو اسی کو مارنا تھا وہ مارے دروازے میں لگا دروازے کے بچے بچہ میرا بیٹھا ہوا تھا اس کے بازوں میں سے گزر گیا تھا آپ نے ان کو روکا پایا درہاس وغیرہ دی تھی متعلقہ تھانے میں اس کے بعد کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی لہذا میں کوئی سال چھ ماہ بعد جنسانہ میں نے گھر یہاں سے چھوڑ دیا تھا میں پھر شدرہ شفٹ ہو گیا تھا آپ صرف اس وجہ سے یہاں سے چھوڑ گئے کہ یہ آج جھگڑا ہوا نہیں ہے یہاں کا محول ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ منشیات عام ہیں منشیات لڑائی چھگڑا اس طرح کی چیزیں جو ان سے ہیں وہ عام ہیں ان لوگوں نے یہاں سے گھر شفٹ اس لیے کر لیا کہ یہاں پہ منشیات اور لڑائی چھگڑے ہوتے تھے اور ان کے جو بیٹا چھ سال کا تھا اس وقت وہ بال بال بچا تھا گولی جو ہے وہ اس کے بالکل بازو کے نیچے سے جو ہے وہ کراوس ہو گئی تھا آپ بھی سر ہی ہیں جی سر کیا واقعہ ہے یہ فرہاد کا اور یہ معاملہ کیا ہے ان کا نبید بٹ رشید بٹ بغیرہ کا انہوں نے بہت رویہ خراب آگا تے اردے دادے نہیں جاننا ہے اردے والا صاحب نہیں جاننا جنہیں پر آنے ہیں سارے نہیں جاننا ہے بہرحالے جو کچھ ہی کیتا ہے گل گل گلوزی کرنی یہ شریف آدمی گلوگے تھا گلوگے تھے گلوگے تھے گلوگے تھے گلوگے تھے بلکہ نجاز کیتا ہے بہرحالے برداشت تو گل بہر ہے لیادہ بہت شریف آدمی بچا سی لیادہ آج تاکہ منو پنجا سال ہو گئنے کل کام کر دیں آج تاکہ بچے لکتی لڑ دیں گتی بھی کیا نہیں ہے اسی ہا سامزاگ بچہ ساڑا پتر ہے ساڑا بہرحالے جو کچھ کیتا ہے نجاز کیتا ہے نجاز فروشی دی یہ کتن زبادی راکھے بچے نہ مار دینا ایک وین صاحب روکیا کیوں منشاہ تو روکیا کیوں روکیا منشاہ سے کیوں روکا اور جو جو روکتا رہا نوید بٹ رشید بٹ دونوں باپ بیٹا جن پر تقریباً 37 سے 40 ایف آئی آرز ہیں انہوں نے اس سر کو کچلنے کی کوشش کی یا تو اس کو جان سے مار دیا دھمکی دیا کر وہ دھمکی سے کابو نہیں آیا تو پھر اس کو فائر ہی مارے جس طرح سے 2017 میں انہوں نے ایک قتل کیا اور دوسرے شخص کو جو ہے وہ تین گولیاں لگیں آپ کو دکھایا اس قسم کے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی اندرون لاہور میں موجود ہیں شیشہ موتی باز آ رہی یہ اور یہاں پر جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا کئی لوگوں نے یہاں پر اسے گھر شفٹ صرف اس لیے کر لیا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے اپنی زندگیوں کا تحفظ جاتے تھے اس کا مطلب ہے پولیس جو ہے وہ ان کو بے جار و مددگار چھوڑ رہی ہے ایک شخص کا پتہ ہے کہ اس پر اتنے ایف آئی آرز ہیں اور وہ کریمنل ریکارڈ یافتہ ہے اس کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ اور وہ پورے محلے کی ناک میں دم کر کے جو ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے اس نے پولیس جو ہے اس کو اس پر سوچنا ہوگا اور اگر اتنے ایف آئی آرز اس پر درج ہیں تو یقیناً اسے قرار واقعی سزا ملے تاکہ یہ لوگ سکھ سے یہاں پر رہ سکیں فیملی سے مزید بات کرتے ہیں فرہات کی فیملی جو ہم وہاں پر موجود ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر واقعہ کب اور کیسے پیش آیا اور فیملی کو اس بات کا علم تھا یا نہیں کہ اس نے اسے جا کر روکنا ہے اس نے پرسنل اپنی انفرادی کپیسٹی میں جا کر روکا ہے انڈویجویلی یا پھر لوگوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے موسیقی